قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اِقْرَأُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيَ اللِّهِ اَصَحَابِ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا کتاب آواز میں خوش آمدین میں ہوں ابو ارتلہ اور کنٹینیو کر رہا ہوں آپ کے لیے قرآن کا راستہ کو چپٹر نمبر فائیو پارٹ تھری عمومی اصول زندگی حقیقت کے طور پر سمجھئے قرآن کے ہر لفظ کو اس طرح سمجھئے کہ جیسے یہ آج نازل کیا جا رہا ہے اس کو آج کے جدید دور کے لیے اتنی ہی متعلق اور زندہ کتاب سمجھئے جتنی یہ چودہ صدی پہلے اس وقت تھی جب نازل کی گئی تھی ایک لحاظ سے اگر یہ غیر متبدل اور عبد تک کے لیے ہے تو آپ کوئی مختلف پیغام نہیں دے سکتی اس لیے قرآن کی کسی آیت کو محض قصہ ماضی نہ سمجھئے تب ہی آپ اسے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہر لمحہ اپنی مخلوقات کی حیات کا انتظام کرنے والے ہی القیوم اللہ کا زندہ کلام تصور کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ کے مطالعے میں آپ کے قلب کی شرکت لازمی ہے آپ کے ذہن اور عقل کو بھی قرآن کے بارے میں سوچتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اس کے مدمرات بے شمار ہیں اس کی وجہ سے آپ قرآن کی ہر بات پر اطلاق کر سکیں گے اور اپنی دنیا کو اس کے روشنی میں دیکھ سکیں گے کوشش کیجئے کہ یہ اطلاق اپنی زندگی سے اس کا تعلق اس روشنی میں قائم کر کے ہو کوشش کیجئے کہ یہ اطلاق اپنی زندگی سے اس کا تعلق اس روشنی میں قائم کر کے ہو موجودہ پریشانیاں اور مسائل اور آپ کے اسی زمانے کے علم اور ٹکنالوجی تجربات اور ستھیں سب کا جواب قرآن میں ملنا چاہیے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سمجھئے کہ قرآن کے ہر پیغام کا خطاب آپ سے اور آپ کی برادری سے ہے ایک دفعہ جب آپ کچھ آگے بڑھ جائیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر قرآنی آیت آپ کے ذاتی صورتحال میں کیا پیغام دے رہی ہے آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ اپنی داخلی شرکت بڑھانے کے لیے کس طرح پیش رفت کی جانی چاہیے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ فہم قرآن کے لیے آپ کے ذہن کو کس طرح کھول دیتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورہ الزلزال کی تعلیم دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ تک پہنچے مِن یا مَل مِتْكَ لَذَرَّا تو اس آدمی نے کہا یہ میرے لیے کافی ہے اور چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایک فقیح کی حیثیت سے واپس گیا ہے ابو دعوت بلا شبہ میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں آپ کے لیے کوئی ذاتی پیغام نہ ہو بس آپ کے اندر اسے تلاش کرنے کی فکر اور نظر ہونی چاہیے اللہ کی ہر صفت کا تقاضہ ہے کہ اس کے مطابق اس سے تعلق استوار کیا جائے زندگی بعد موت کا ہر بیان چاہتا ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے اس کے انعامات کی تمنہ کی جائے اس کی تکلیفوں سے بچنے کی خواہش اور کوشش کی جائے ہر مقالمہ آپ کو اپنے اندر شریک کرتا ہے اور ہر کردار آپ کے سامنے ایک نمونہ لاتا ہے کہ جس کی آپ پیروی کریں یا پیروی کرنے سے بچیں قرآن کا ہر حکم چاہے آپ کی موجودہ صورتحال میں بظاہر نہ قابل اطلاق ہو پھر بھی آپ کے لیے کچھ پیغام رکھتا ہے عمومی بیانات آپ کے لیے خصوصی معنی رکھتے ہیں خصوصی بیانات واقعات اور حالات ہمیشہ ایسے عمومی اصولوں تک لے جاتے ہیں جن کا آپ اپنی زندگیوں میں اطلاق کر سکتے ہیں کل کے ایک جس کے طور پر سمجھئے مکمل قرآن خود اپنے اندر ایک اقائی ہے یہ ایک وحی ہے اگرچہ پیغام متفرق اور بہت زیادہ شکلوں میں آیا ہے لیکن فی الحقیقت ایک ہی پیغام ہے اس کا ایک عالمی نظریہ ہے ہدایت کا ایک مجموعی فریمبرک ہے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتے ہیں یہ اس کے منذل من اللہ ہونے کی ایک علامت ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ اختلاف بات ہے انیسا 82 آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ واحد پیغام اور فریمبرک مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ جائے پھر آپ کو ہر چیز کو اس پیغام یعنی ایک کتاب مکمل قرآن کا ایک جز سمجھنا چاہیے وہ یہ ایک لفظ ہو ایک آیت ہو پیراگراف ہو یا ایک صورت ہو پورے قرآنی فریمبرک میں سے کوئی ایک حصہ الگ نہ کیجئے ورنہ مسک شدہ مفہوم تک پہنچیں گے آپ جن معنوں تک بھی پہنچیں انہیں مطابقت کے لیے مجموعی سیاہ کو سباک میں رکھ کر جانچئے منتخب حصوں کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو ان کا تجزیہ کر کے الگ الگ کر کے ہر لفظ اور ہر جملے کو الیدہ الیدہ سمجھنا ہوگا مگر ان کو واپس ساتھ جوڑنا نہ بھولیے اسی سے آپ کے سامنے یک جا تصویر آئے گی پھر اس تصویر کو قرآن کی مجموعی پیغام کے سیاہ میں دیکھئے اس کے بغیر آپ کا منتخب حصوں کا مطالعہ آپ کو متضاد سمتوں میں لے جا سکتا ہے یہ نہ کریں تو آپ منتخب حصوں سے قرآن کے حقیقی نقطہ نظر کی طرف راہنمائی پانے کی بجائے انہیں اپنے نقطہ نظر کی تعاید میں استعمال کرنے کی غلطی میں پڑ سکتے ہیں جس وقت آپ ان معنی کو تلاش کر رہے ہوں جو آپ کے زمانے اور حالات پر اثر انداز ہو سکیں آپ کو پورے قرآن کو بھی اپنے مطالعے میں لانا ہوگا بسورت دیگر آپ قرآن کی روشنی میں اس کا تنقیدی جائزہ لینے کی بجائے قرآن کو اثری فکر کے مطابق ڈھالنے کی سنگین غلطی کے مرتقب ہو سکتے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن کا مطالعہ کا آغاز ایک دم کر دیا جائے جب تک آپ نے قرآن کو کئی دفعہ خود نہ پڑ لیا ہو اور اس کے مجموعی فرمبر کو مکمل طور پر نہ سمجھ گئے ہو آیات جمع کر کے کسی موضوع کو زیر مطالعہ نہ لائیے اسے تب ہی استعمال کیجئے جب آپ اپنے مطالعہ کی بنیاد پر حوالوں کی ضرورت محسوس کریں مربوط یک جا مطن کے طور پر سمجھئے قرآن میں آپ ظاہری طور پر ایک طرح کا عدم ربط دیکھتے ہیں اس کے باوجود قرآن کے ربط کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے قرآن کا مطالعہ صحیح طریقے سے کئی بار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہر حصہ دوسرے سے ہر آیت دوسری آیت سے اور ہر صورت دوسری صورت سے مربوط ہے موضوعات کی ظاہری تبدیلی کے پیچھے انہیں جوڑنے والا ایک دھاگہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 قاتبین وحی کو ہدایت دیتے تھے کہ کسی وحی کو کس مقام پر رکھا جائے آپ کو یہ اندرونی رد تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے خواہ پہلی کوشش میں آپ اس تک نہ پہنچ سکیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ اپنے کو ظاہر کرنے میں طویل وقت لے جب قرآن کو اس رب کے حوالے سے سمجھ جائے گا تب ہر حصہ اپنے مکمل معانی آپ پر ظاہر کرے گا اپنے مکمل وجود کے ساتھ سمجھئے قرآن کے مطالعے میں اپنے پورے وجود کو لگا کر معانی سمجھئے دل و دماغ اور احساس و دانش نے مل کر آپ کی شخصیت بنائی ہے قرآن کوئی ایسا پارسل نہیں ہے جسے ذہن کی مدد سے کھولا جائے نہ محض کوئی ایسا نمونہ حسن ہے کہ جمالیات لطف اٹھائے جائے قرآن کی طرف ایک منقسم شخص کی طرح نہ جائیں جب آپ اس کا آنے دیں قرآن جو بتاتا ہے اسے سمجھئے جو قرآن آپ کو بتاتا ہے اسے سمجھئے نہ کہ وہ جو آپ قرآن کو بتاتے ہیں کبھی بھی قرآن کی طرف اس لیے نہ جائیں کہ اپنی رائے کی تائید اپنے نکتے نظر کی تصدیق یا اپنے مقدمے کا ثبوت حاصل کریں آپ کن علی آراح کی حدود میں سمجھئے قرآن کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے والے آپ پہلے آدمی نہیں ہیں آپ سے پہلے افراد کا یہ سلسلہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور قیمتی ورثہ تیار کیا ہے آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو قرآن ایسا مفہوم بھی درست نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا آپ صلی اللہ کے سنت کے خلاف ہو یا جو امت کے خلاف ہو ایسے نتائج جو نسل بعد نسل آنے والے قیمتی ورثے سے مختلف ہوں یا نہیں ان کی احساس علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے صرف قرآن میارات سے سمجھ قرآن پاک دوسری کتابوں کی طرح نہیں یہ ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے اس کی اپنی زبان اور محابرہ ہے ترز منطق اور استدلال ہے اور اس سے بڑھ کر منفرد مقصد اور اپروچ ہے اس کو ایسے انسانی میارات نے خالق کی طرف رہنمائی کی جائے اور اللہ کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کر اس میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی جائے ہر بات اسی مقصد سے وابستہ ہو اور اسی مقصد کے گلد گھومتی رہے اس کے کچھ اہم مدامرات ہیں نمبر ایک اس کے معنی کے سمندر کی نہ کوئی تیہ ہے نہ کوئی کنارہ سچائی کے عام متلاشی کے لیے کہ وہ زندگی کیسے گزارے جو معنی کافی ہیں وہ جب بھی صحیح جذبے سے اور صحیح طریقے سے اس کی طرف آئے کسی نہ کسی درجے میں انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے نمبر دو اس کی یہ نئی نقابل فہم اسطلاحات وضع نہیں کرتا نہ فلسفہ سائنس منطق یا دوسرے علوم کی فنی اور علمی زبان استعمال کرتا ہے یہ پرانے عام الفاظ کو بلکل نئے معنی دیتا ہے نمبر تین نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے نہ سائنس کی نہ فلسفہ کی نہ منطق کی یہ ان سب کو استعمال کرتی ہے لیکن انسان کو راستہ دکھانے کے لئے اس لئے کسی حالیہ انسانی معلومات کے تصدیق قرآن سے کرنے کی کوشش نہ کیجئے یہ معلومات اس کا مفہوم پانے کے لئے ضروری نہیں گو فہم کو وسیع کرنے کے لئے ان سے ہمیشہ مدد لی جا سکتی ہے نمبر چار قرآن کا طرز استدلال انسان کی فطر تاریخ اور خود اپنی ذات کے تجربات پر مفنی ہے یہ اپنے سننے والوں کے لئے اسی دنیا سے بحث کرتا ہے جس کو وہ پہچانتے ہیں اور ان مقامات سے کام لیتا ہے جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں قرآن کو قرآن سے سمجھئے قرآن کے بہترین تفسیر خود قرآن ہے بظاہر یہ اپنے بہت سے الفاظ اور مباحث کی تقرار کرتا ہے لیکن یہ تقرار خامحہ نہیں ہوتی کسی خاص لفظ یا بحث کی تقرار عموماً کسی نئے مفہوم پر روشنی ڈالتی ہے یا کسی نئے پہلو پر توجہ مرکوز کرتی ہے یہ معنی سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنا چاہیے کسی لفظ آیت یا حصے کے معنی سمجھ نے کے لیے خود قرآن کے اندر دیکھئے مثال کے طور پر رب الاد دین عبادت کف ایمان ذکر جیسے قلیدی الفاظ کو آپ اگر ان مختلف سیاق میں مطالعہ کریں جن میں قرآن نے انہیں استعمال کیا ہے تو ان کا مفہوم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں حدیث اور سیرت سے سمجھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اہم فرائز میں سے ایک قرآن کی تشریح تھا یہ انہوں نے اپنے کول و عمل سے کیا اس لیے حدیث و سیرت کا پورا سرمایہ قرآن فہم کا قیمتی ذریعہ ہے نہ صرف حدیث جس میں تفصیلی نکات ہیں بلکہ تمام حدیث مفید ہیں مثال کے طور پر ایمان جہاد اور توبہ جیسے موضوعات پر حدیث قرآن کی ان آیات آپ کی پہلی قلید زبان ہے یہ قرآن کے فہم کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنیادی اہمیت رکھتی ہے قرآن زبان سے اپنے کو واضح زندہ اور قابل فہم بناتا ہے قرآن میں جو عربی استعمال کی گئی ہے اس کی کچھ خصوصیات آپ کے علم میں ہونی چاہیے قرآن کا انداز خطابت کا ہے تحریر کا نہیں ایک خطاب میں بہت سی باتیں اس مفروسے پر بیان نہیں کی جاتی کہ براہ راست سننے والے انہیں بغیر کہے بھی سمجھنے میں کوئی دکت محسوس نہیں کریں گے اس سے اس کی تاثیر اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس بنا دیتی ہیں بعض وقت سی کے بھی اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے بھی عبارت کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے چکن ہونا چاہیے اور متین کرنا چاہیے کہ کون قصے خطاب کر رہا ہے سلسلہ اکلام اچانک منقطع بھی ہو جاتا ہے آپ کو ان مقامات کو پہچان نہ ہوگا یہی نہیں کہ عربی زبان اپنے بیان میں بڑی بلیخ ہے اکثر اس میں جوڑنے والے الفاظ نہیں ہوتے اس لیے ابہام ہوتا ہے حضف ہوتا ہے اور اسی طرح کی دوسری حصوصیات جن کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا یہ آپ اپنے کو الگ سے سمجھ نے کافی نہیں ہوتے آپ کو قرآن کے محاورے عدبی انداز اور اس کی مجموعی فہم کا احساس اور شعور حاصل کرنا ہوگا نزول وحی کے وقت کے عربی عدب سے واقفیت بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہے تہم ایک متدی ہونے کی وجہ سے آپ کی اس تک رسائی نہ ہوگی طریقہ کار کے لیے ہدایت مذکورہ بالا عمومی اصولوں کے فریم ورک میں طریقہ کار کے حوالے سے کچھ ہدایت آپ کے لیے مفید ہوں گی الفاظ کا مطالعہ سب سے پہلے ان الفاظ کا مفہوم متین کرنے کی کوشش کیجئے جنہیں آپ مطن کے فہم کے لیے ضروری سمجھتے ہیں آپ کے پاس جو ترجمہ اور مختصف تفسیر ہے ابتدا میں آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی ڈکشنری بھی دیکھئے لیکن ڈکشنری کے معنی کو کافی نہ سمجھئے لفظ کا سیاک و سباق باحثیت مجموعی قرآن اور اس کا تصور جہاں یعنی ورلڈ ویو آپ کا بہترین رہنماء ہوگا مطن کا سیاک الفاظ اور ان کے راست لغوی معنی سمجھنے کے بعد قرآن حصے کو اس کے مطن کے سیاک میں پڑھئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے سابقہ اور ماہ بعد حصے پڑھئے اور سمجھنے میں دکت پیش آ رہی ہو تو پوری صورت پڑھئے تاریخی پسمنزر جس قدر ضروری اور متلکہ تاریخی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہو جمع کر لیجئے لیکن یہ یقینی طور پر مستند ہو اس حوالے سے آپ کو ایسی حدیث ملیں گی جن میں اسباب نزول کا بیان ہے یہ آپ کو قیمتی معلومات دیں گی مگر ذہن میں تین باتیں رکھئے پہلی یہ کہ یہ حدیث نزول وحی کے وقت کے واقعے کو ہمیشہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کرتی بلکہ ان حالات کو بیان کرتی ہیں جن میں اس کو متعلق اور قابل اطلاق سمجھا گیا ہے دوسرے نظر انداز نہ کرنا چاہیے تیسرا یہ کہ متن کو اپنے موجودہ حالات پر اطلاق کرتے ہوئے تاریخی معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہونی چاہیے نہ کہ رکاوٹ بنے اصل معنی لغوی معنی سمجھنے کے بعد جہاں تک ہو سکے یہ سمجھنے کی کوشش کی جیئے کہ لیکن چودہ سدیوں بعد دوسرے تہذیبی پس منظر میں اصل معنی معلوم کرنا ایک مشکل و پچیدہ کام ہو سکتا ہے ان مشکلات پر بحث کا یہ مقام نہیں میں صرف آپ کو محتاط کر رہا ہوں اپنی صورتحال پر انتباق آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ متن کو اپنی صورتحال کے حوالے سے پڑھیں اور سمجھیں یہ بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا اصل معنی کا تعین کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ بچ سکتے ہیں اگر آپ صرف ایک بنیادی اصول کا خیال رکھیں اور اس کی پابندی کریں یعنی یہ کہ قرآن کی طرف کھل ذہن سے ہیں اور اس سے وہ ہر گز نہ کہلوائیں جو آپ کے خیال میں درست ہے تو آپ ایسے پھندوں سے بچ جائیں گے جو غلط راستوں پر موجود ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ پچیدہ فہمی اور اخلاقی مسائل کے بجائے اپنی زندگی کے لیے ضروری پیغام پر توجہ رکھیں بعض حقات یہ ممکن ہوتا ہے بلکہ بعض وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے حالات میں قرآن کے حقیقی مقصد اور اہمیت کو سمجھ نے کے لیے آج کل کی اسطلاحات استعمال کی جائیں لیکن یہ اسی حد تک کیا جائے کہ براہ راست واضح اصل معنی برقرار رہیں اور اصل استلاحات گم نہ ہو جائیں دور اذکار اور غیر متعلق معنی ایسے دور اذکار معنی دھوننے میں نہ پڑھئے جو ایک عام آدمی کبھی نہ سمجھ سکے نہ ایسے معنی کی طرف جائیے جن کا آپ کی زندگی سے اور قرآن پر اولین ایمان لانے والوں کی زندگیوں سے کوئی واسطہ نہ ہو علم اور ذہانت کی سطح آپ کے علم اور ذہانت کی جو سطح ہے اسی پر معنی کو سمجھیں لیکن اس کے پہلے مخاتبین کی جو علمی سطح تھی اس کو نظر انداز نہ کیجئے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو ایسا مجودہ انسانی علم اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ہر شخص قرآن سمجھنے میں اپنے علم کو استعمال کرے گا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے تاکہ آپ قرآن میارات سے ان مسائل کا تنقیدی جائزہ لے سکیں جو یہ اٹھاتا ہے ان پر قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور قرآن کو اپنے زمانے کے مخاورے میں سمجھ سکیں میں پھر کہوں گا کہ اپنے علم سے ہر طرح سے قرآن سمجھنے میں مدد لیں لیکن جدید علم کی قرآن سے تصدیق نہ کرائیں مجودہ زمانے کے تمام سائنسی اجادات کی قرآن سے پیش گوئی نہ کرویں سائنسی نظریات کے بارے میں خصوصا محتاط رہیں اس لیے کہ یہ ریتلی سطح کی طرح بدلتے ہیں آئنسٹائن اور ڈارون وغیرہ کو قرآن میں پڑھنا اتنا ہی غلط ہے جتنا عرستون بکرات اور افلاتون کو پڑھنا جو آپ سمجھ نہیں سکتے بہت سے ایسے الفاظ اور آیات ہوں گی جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود آپ نہیں سمجھ سکیں گے ایسا اس لیے ہوگا کہ آپ کا علم کافی نہیں ہے یا یہ زیادہ مشکل ہے ایسی صورتوں میں اپنی مشکلات کو ایک جگہ لکھنے اور آگے بڑھ جائیں ایسی باتوں میں علجنے میں وقت نہ صرف کیجئے جو کسی خاص مرحلے پر آپ کی صلاحیت سے بھالا ہوں سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنے اور جذب کرنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریب آنا چاہیے جتنا آپ آسکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی بہترین تصویر ہے اور اس کے مفہوم کو پیغام کے لیے سب سے زیادہ یقینی رہنما ہے یہ زندہ قرآن ہے اگر آپ قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں صرف پڑھنا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے جیسا کہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا آپ قرآن فہمی میں ابن جریر ابن کسیر کشاق اور رازی کی عظیم تخصیر کے مقابلے میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معاون پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال یعنی حدیث پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت کا جتنا متعلق کر سکتے ہو کیجئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کیجئے اس طرح آپ قرآن کو سمجھیں گے رب تعالیٰ کا فرمان ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا آل عمران ترڈی ون قرآن کے راستہ کے چیپٹر نمبر پانچ یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر چھے میں جس کا ٹائٹل ہے اجتماعی متعلق اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا